شبلی فراز صاحب جو ہے وہ اپنے والد محترم کا کوئی اشار بھی سنا رہے تھے کہ میں تو ہر طرح سے ازباب ہلاکت دیکھوں اے وطن کاش تجھے اب کے سلامت دیکھوں تو یہ وہ سنا رہے تھے تو میں کچھ تھوڑا سا محاسی میں چلا گیا دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ خدشہ تو دیکھیں یہ خدشہ کا اظہار ہے خدشہ جو ہے وہ محبت سے پیدا ہوتا ہے جب آپ کو محبت ہوتی ہے اپنے وطن سے اپنی سرزمین سے تو پھر آپ کو خدشات بھی پیدا ہوتے ہیں تو یہ خدشات جو ہیں اللہ نہ کرے کہ یہ کامیاب ہوں اور یہ ان کے پورے ہوں لیکن یہ ہے کہ ہمیں ان کا توڑ تو کرنا چاہیے نا اور ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنا چاہیے ایک دوسرے کے دل پہ ہاتھ رکھنا چاہیے اس رویے کے وقت اب عمران خان صاحب ہوں یا ان کے مخالف ہوں جو آج اقتدار میں ہیں یا آج جیل میں ہیں وہ دیکھ لیں کہ کل جیل میں کون تھا کل خان صاحب اقتدار میں تھے ان کے مخالف جیل میں تھے آج وہ جیل میں ہیں ان کے مخالف اقتدار میں ہیں یہ کھیل ہم کب تک جاری رکھیں گے کب تک اس طرح کی جناب مشقت جو ہے وہ جاری وہ ہم اس میں مبتلا رہیں گے تو بہتر یہ ہے کہ ہم اسے توبہ توبہ کریں سبق حاصل کریں اور آگے بڑھیں کل تو نو مائی ہے اور نو مائی جو ہے وہ ایک سال ہو گیا جب یہ تنصیبات پر حملے ہوئے اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے احتجاج کیا لیکن اس سے بھی اور اس کی ساری تفصیل بھی بیان کی ڈی جی آئی آئی ایس بی آر نے کل اور پی ٹی آئی اپنا نقطہ در بیان کر رہی ہے پی ٹی آئی تو کہتی ہے کہ اس پر آجادتی کمیشن بننا چاہیے لیکن اس سے قطع نظر اب خاجہ عاصف صاحب کہہ رہے تھے کہ بھئی سارے ساری ایویڈنس تو پی ٹی آئی کے لوگوں نہیں فرام کی نا انہوں نے خود ویڈیوز بنائی ہیں خود فیس بک کی کوریج کی ہے اور دکھایا ہے کہ کس طریقے سے یہ جو تنصیبات ہیں ان پر حملے کیا گیا ان کو تاراج کیا گیا لیکن جن لوگوں نے بھی ایسی کاروائیاں کی ہیں ان کے خلاف تو یقیناً اخدام ہونا چاہیے لیکن اب یہ ایک سال ہو گیا ہے اور یہ سمجھ میں نہیں آرہا کس پر مقدمہ چلا ہے کس پر نہیں چلا ہے تو پی ٹی آئی کے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے ہزاروں لوگ جیل میں ہیں میرا نہیں خیال ہے کہ اب یہ بھی تو میں حکومت کو چاہیے نا کہ یہ فیرس بھی جاری کرے کتنے لوگ جیلوں میں ہیں کہاں کہاں ہیں ان پر کیا کیا الزام ہیں یہ سارا بھی اعتماد میں لینا چاہیے تو میرا خیال نہیں ہے کہ اتنے بڑی تعداد میں لوگ جیلوں میں ہوں گے لیکن جو بھی ہیں اب نو مئی کو ایک سال گزر گیا ہے شامی صاحب اس پہ ہم کل بھی تفصیل سے بات کریں گے کیونکہ ابھی ایک جو صورتحال نظر آ رہی ہے ہم یعنی ٹھیک ہے کہ ایک سال آپ سے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہو گیا شاید معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جاتے لیکن ابھی عطا طارد صاحب جو ہیں وہ گفتگو کر رہے تھے اور کل ایک خصوصی اجلاس بھی سلسلے میں کابینہ کا بلائے گیا ہے اس پہ کہا جا رہا ہے کہ جی نو مئی کو اسے آ دن جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ کہ جی پارلیمنٹ کی بالا دستی جمہوری روئیوں کی جو ہیں وہ ہم بات کریں گے اور اس میں خاص طور پر پیپلز پارٹی نیشنل پارٹی دیگر جماعتیں ان کو جو ہے وہ خاص طور پر اس میں اجلاس میں شرکت کی دعوت دی جائے گی تو آپ کی بات کہ پیچھے ہٹیں تو یہاں تو لگ نہیں رہا یہاں تو ایسے لگ رہا ہے کہ شاید آگے جو ہے نا وہ بڑھنے ہی نہیں دیا جا رہا ایک دوسرے کو کہ نہیں جی ہمارا موقف ٹھیک ہے اور ہم جو ہیں وہ ٹھیک ہیں کوئی بھی دونوں طرف جو ہیں وہ پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے نارد تو دونوں طرف کے ٹھیک ہیں آئین کی بالا دستی کی بات ہو رہی ہے جمہوریت کی بات ہو رہی ہے قانون کی حتمیت کی بات ہو رہی ہے اس سے تو اختلاف نہیں ہو سکتا لیکن ایک دوسرے کے ساتھ مفامت کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ دونوں طرف سے ہونی چاہیے کیونکہ ہم ملجل کر ہی یہ سارے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں نا ایک دوسرے کو زچ کر کے اور ایک دوسرے کو دھکا دیکھ کے تو ہم یہ مقاصد حاصل نہیں کر سکتے برحال نو مئی جو ہے ایک سیاہ دن کے طور پر تو یاد رکھا جائے گا لیکن اب جو بھی اس میں عدالتی کاروائی ہے وہ بھی ہونی چاہیے اور سپریم کورٹ کو بھی یہ معاملہ نپٹانا چاہیے جس نے کوئی جرم کیا ہے وہ بھی معلوم ہو اس کو سزا ملے جس نے نہیں کیا ہے اس کو جزا ملے آگے پڑھنا چاہیے ہمیں اس سے اب آج تو نو مئی کل ہم نو مئی منائیں گے ظاہر حکومت جو ہے اس کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے وہ اس پر اپنا نقطہ نظر بیان کرے گی